دنیا کے بڑے بڑے امیروں کی تو ایک کے بعد ایک کئی لسٹ آپ دیکھتے رہتے ہیں ہر بار لیکن اتر پردیش میں یا الگ الگ راجیوں میں کون امیر ہیں جاننا بڑا دلچسپ رہتا ہے اس ریپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے اتر پردیش میں کون کتنا امیر ہے کون سب سے امیر ہے ویسے اس سے پہلے آئی آئے ایف ایل ویلت ہرون انڈیا کی اور سے ورش دوہزار بائیس کے لیے جاری رچ لسٹ میں بھی گوتم اڈانی دس دشملہ نو چار لاکھ کروڑ روپے کی سمپتی کے ساتھ سب سے پہلے استحان پر قابض ہیں یعنی دیش کے پورے دیش کے سب سے امیر آدمی وہ ہیں جبکہ پچھلے ورش لسٹ میں پہلے نمبر پر مکیش امبانی تھے اور اس ورش کی لسٹ میں سات دشملہ نو چار لاکھ کروڑ روپے کی سمپتی کے ساتھ وہ دوسرے نمبر پر ہیں ہرون انڈیا کی اور سے جاری اس لسٹ میں کروڑ پتیوں کے بارے میں راج جوار جانکاریاں بھی دی گئی ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ کس راج سے کتنے دھنکوبروں کو امیروں کی اس لسٹ میں جگہ دی گئی ہے آئی آئی ایف ایل ویلت ہرون انڈیا کی لسٹ کے انسار دیش کے سب سے زیادہ امیر مہراشت میں رہتے ہیں مہراش راج سے اس لسٹ میں 335 ارب پتیوں کو جگہ ملی ہے جو پچھلے ورش کی تلنا میں 33 ادھک ہے ورش 2018 کی لسٹ میں اس لسٹ میں مہراش سے 271 ارب پتیوں کو شامل کیا گیا تھا مہراش کے بعد لسٹ میں سب سے زیادہ ارب پتی دلی سے ہیں پچھلے ورش کی تلنا میں دلی سے لسٹ میں شامل کیے گئے ارب پتیوں میں 18 لوگ بڑے ہیں دیش کی راجدھانی سے لسٹ میں 185 لوگوں کا نام ہے وائن لسٹ کے مطابق کرناٹک میں 94، گجرات میں 86، تمیل نادو میں 89، تلنگانہ میں 70، پشچم بنگال میں 38، ہریانہ میں 39، اتر پردیش میں 25، راجستان میں 16، کیرل میں 15، آندھر پردیش میں 8، پنجاب میں 7، مدی پردیش میں 6، جھارکھنڈ اور بیہار میں 4-4، 36 گڑھ اور اوڈیچہ میں 3-3، اترہکھنڈ میں 2 جبکہ چنڈیگڑھ میں 1 ارب پتی رہتے ہیں حرون انڈیا کی رچ لسٹ کے انسار دیش میں سب سے زیادہ امیر مہراش کے ممبئی شہر سے آتے ہیں اس شہر سے لسٹ میں 283 لوگوں کو جگہ دی گئی ہے ان میں مکیش امبانی اور ان کا پریوار پہلے نمبر پر ہے پچھلے ورش کے تلنا میں اس شہر میں 28 ارب پتی بڑھ گئے ہیں وہیں دیش کی راجدھانی دلی سے لسٹ میں 185 ارب پتیوں کو جگہ دی گئی ہے جن میں سب سے اول HCL سمو کے مکیہ شیو نادر اور ان کا پریوار ہے امیروں کے معاملے میں تیسرے نمبر پر بینگلورو سے 89 چوتھے نمبر پر ہیدراباز سے 64 اور پانچوے نمبر پر چننے سے 51 لوگ آتے ہیں اور دیش کے سب سے دھنوان ویقتی کے روپ میں لسٹ میں شامل قوتم ادانی اور ان کا پریوار احمداباد شہر میں رہتے ہیں ارب پتی دینے کے معاملے میں یہ شہر چھٹے نمبر پر ہے اس شہر سے لسٹ میں 45 ارب پتیوں کو شامل کیا گیا ہے پچھلے ورش اس شہر سے 42 لوگوں کو لسٹ میں شامل کیا گیا تھا وہیں سال 2018 میں احمداباد شہر سے لسٹ میں 48 لوگوں کو شامل کیا گیا تھا احمداباد کے بعد لسٹ میں کولکاتا سے 37 پونے سے 34 سورت سے 22 اور گروگرام سے 18 لوگوں کو جگہ دی گئی ہے اس کے علاوہ لسٹ میں نویڈا سے 4 راجکورٹ سے 5 اور ناکپر سے 6 لوگ شامل ہیں سب سے زیادہ ارب پتی دینے والے ٹاپ 10 شہروں کی لسٹ میں پہلی بار ہریانہ کے گروگرام شہر کو نام بھی جوڑا گیا ہے حرون انڈیا رچ لسٹ 2022 کی لسٹ میں 94 نر آئی بزنس من بھی شامل کیے گئے ہیں ان میں 48 بھارتی ارب پتی امریکہ میں رہتے ہیں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ بھارتی ارب پتی یو اے ای میں رہتے ہیں جہاں ان کی سنکھیاں 20 ہیں اس کے علاوہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی برٹن سے 13 اور سنگاپور سے تین لوگوں کو لسٹ میں شامل کیا گیا ہے سب سے امیر این آر آئی کی بات کریں تو اس معاملے میں بھی ادانی پریوار ہی آگے ہے گوتم ادانی کے بھائی وینو شانتیلال ادانی سب سے امیر این آر آئی کے روپ میں لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں ان کی کل سمپتی ایک لاکھ انتر ہزار کروڑ روپے ہے اور وہ دبائی میں رہتے ہیں امریکہ میں رہنے والے سب سے امیر این آر آئی جائے چودری ہیں ان کی سمپتی ستر ہزار کروڑ روپے ہے پرون انڈیا ویلت لسٹ کے انسار اس ورش سمپتی میں سب سے زیادہ بردی گوتم ادانی کی سمپتی میں ہوئی ہے گوتم ادانی کی نٹ ورث پچھلے ورش کے مقابلے 116 فیصدی بڑی ہے ان کی سمپتی میں پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار پانچ سو کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے لسٹ میں ممبئی کے سب سے امیر ویقتی کے روپ میں مکیش امبانی شامل ہیں جبکہ لسٹ میں شامل ارپتیوں میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا فالورز رتن ٹاٹا کے ہیں انہیں ٹوٹر پر 1 کروڑ 18 لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں اس کے علاوہ سب سے تیزی سے بڑھنے والے کاروبار کی بات کریں تو فارمیسٹیکل کا کشیتر لسٹ کے انسار سب سے اول رہا ہے کرونا ویکسین کا اتبادن کرنے والے سائرس پوناوالا کی سمپتی میں بھی بڑا اچھا لائیا ہے اس کے علاوہ کیمیکل اور پیٹرو کیمیکل سافٹ ویئر ویتی سیواؤں اور آٹو موبائل سیکٹر میں بھی وردی دیکھی گئی ہے اتر پردیش میں ایک ہزار کروڑ سے ادھک والے امیروں کی تعداد بڑھ گئی ہے گھڑی سمو کے مالک مورلی بابو اس بار بھی اتر پردیش کے سب سے بڑے رئیز گھوشت کیے گئے ہیں پردیش میں ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کی سمپتی والی ہستیوں کی سنخیہ بڑھ گئی ہے انتراشتی حرون رچ لسٹ میں اس بار یوپی کے پچیس ادیوگ پتیوں کو جگہ ملی ہے یہ اب تک کی سب سے زیادہ سنخیہ ہے پچھلی سوچی میں یہ بائیس تھی سوچی کے مطابق اتر پردیش میں سب سے بڑے رئیز کے روپ میں گھڑی سمو کے بالک مورلی بابو اس بار بھی درج کیے گئے ہیں وہ دیش کے امیروں کی لسٹ میں 149 نمبر پر ہیں پچھلے سال کے تلنا میں انہوں نے 28 پائیدان کی چھلانگ ماری ہے 2021 میں ان کی نٹ ورث 9800 کروڑ روپے تھی جو بڑھ کر 12000 کروڑ ہو گئی ہے ان کے بھائی بیمل گیان چندانی دوسرے نمبر پر کابیز ہیں جن کی نٹ ورث 8000 کروڑ روپے ہے پچھلے سال وہ 6600 کروڑ کے ساتھ تیسرے نمبر پر تھے اب رئیسی میں نویڈا ٹاپ ہے اور دوسرے نمبر پر آگرہ ہے عرب پتیوں کی سوچی میں نویڈا کے آٹھ اگر اتر پردیش کے شہروں کی بات کریں تو عرب پتیوں کی سوچی میں نویڈا کے آٹھ آگرہ کے چھے کانپورو اور لکھنو کے پانچ پانچ ادیوگ پتیوں کو جگہ ملی ہے پہلی بار پریاغ راج نے بھی اپنی جگہ بنائی ہے فیزکس والا کوچنگ کے الگ پانڈے نے چار ہزار چار سو کروڑ کی نیٹورت کے ساتھ رچ لسٹ میں سیدھے پرویش کیا ہے پچیس ادیوگ پتیوں کی سوچی میں پہلی بار شامل ہونے والے کاریوباریوں کی سنخیہ چار ہیں ان میں پریاغ راج کے الگ پانڈے نویڈا سے یاشیش دھئیہ آگرہ کے محمد آشک پریشی اور کانپورو کی سوشیلا دیوی سنگھانیا کے نام شامل ہیں کانپورو کے ارشاد مرزا کو پانچ سال بعد دوبارہ سوچی میں جگہ ملی ہے رچ لسٹ میں شامل پردیش کے پچیس ادیوگ پتیوں کے پاس کل سرسٹھ ہزار دو سو کروڑ روپے کی سمپتی ہے پچھلے سال اس لسٹ میں بائیس کاروباری تھے جن کے پاس کل سرسٹھ ہزار ایک سو کروڑ کی سمپتی تھی صاف ہے کہ عرب پتیوں کی سنخیہ تو بڑی ہے لیکن پونجی میں خاص اضافہ نہیں ہوا ہے اس لیے ادیوگ پتیوں کی سنخیہ بڑھنے کے باوجود کل سمپتی میں اضافہ کول سو کروڑ روپے ہی ہوا ہے رچ لسٹ میں سوریا اگرو فوڈ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے برجیش اگروال دیش میں پانس سو اکتیس وے استان پر ہیں جبکہ پچھلے سال ان کی رینگ دو سو چھانوے تھی اسی طرح آگرہ کے پی این سی انفراتیک کے جین بندو بھی ایک سو چھتر پائیدان نیچے کھسک گئے ہیں ایپ کو انفراتیک کے وی کے سنگ ایک سو چارانوے رینگ نیچے آگئے ہیں اربن کمپنی کے راگہو چندرانے سیدھے 98 رینگ کی اچھال ماری ہے اس بار وہ دیش کے 711 رئیس ہیں جبکہ پچھلے سال وہ 809 اسطحان پر تھے مرلی بابو نے بھی 28 اسطحانوں کی ترقی کی ہے وہ اتر پردیش کے سب سے امیر بھی اپتی ہیں تو یہ ہے دیپورے دیش میں سلسلے وار طریقے سے کس طرح الگ الگ پردیشوں میں عرب پتیوں کی سنگھیا بڑی ہے کس پردیش کے سب سے زیادہ عرب پتی ہیں اور اتر پردیش اور مہراش کی وشیش طور پر کیا ایسے دی رہی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں